بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہو گیا ہے وقت نہیں مل رہا جس وجہ سے پروگرام میں نہیں کر پا اے انٹرپرائزز ان انویسمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دو کیونکہ کروڑوں روپیہ پاکستانی مجبور عوام کا لوٹا جا چکا ہے اور وہ مجبور عوام کے جو لالش میں آندھی ہوتی ہے ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے پھر کئی لوگ سوالات کرتے ہیں جی کیا ہمیں الہیات گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کرنی چاہیے اس حوالے سے بات کریں گے ڈبل انٹرپرائزز انویسمنٹ کے مطلق آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ انویسٹر تھے جنہوں نے اپنا سرمایہ اس جالی ویب سائٹ میں لگایا تھا کہ چلے اس آس امید کے ساتھ کے شاید ہماری رقم ڈبل ہو جائے کیونکہ وہ تو کہتے تھے ہم چونتیس دن میں ڈبل نہیں تین گناہ سے بھی زیادہ واپس کرتے ہیں ایک تو آج ہم انیس احمد کے مطلق آپ کو بتائیں گے کہ انیس احمد ہے کون کہاں کا وہ رہائشی ہے اور اس وقت وہ کہاں پہ موجود ہے کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پنڈی اسلام آباد لاہور کراچی کے پی اور دیگر ازلا سے کمو بیش بھی ساٹھ سے ستر کروڑ پہ کا یہ سکیم ہوا ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں آہستہ آہستہ مزید اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ قبل بھی ہم نے پروگرام کر کے آپ کو بتایا تھا کہ سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ اے اے انٹرپرائزز اور انیس احمد انٹرپرائزز عوام کو دھوکھے سے لوٹ رہی ہیں ان کو ایسی سی پی کا وہ ایک سیٹفیکٹ دکھا کر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں اس حوالے سے وہ انتباہ اس کے اوبر بھی ہم پروگرام کیا تھا لیکن ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو بھی کمپنی جو بھی ویب سائٹ آپ کو آر آئی دے اس نے ایک دن سکیم کرنا ہوتا ہے انیس احمد نے بھی دیکھا اب دیکھیں ورلڈ انویسمنٹ کے نام سے ایک اور کمپنی مرضے وجود میں آ چکی ہے اوشن ہب انویسمنٹ ایک اور کمپنی مرضے وجود میں آ چکی ہے اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ بہت سی ایسی کمپنیز اب مارکیٹ میں آ چکی ہے کہ جو پاکستانی عوام کو پیسے ڈبل نہیں ٹرپل بھی نہیں اس سے بھی زیادہ گناہ کر کے واپس کرتے ہیں اب اگر اوشن ہب انویسمنٹ کی میں بات کروں تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چونتیس دنوں میں پچیس ہزار پہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو چوراسی ہزار پہ واپس ملے گا اب دنیا کا کون سے ایسا کاروبار ہے کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ آپ کو واپس ملتی ہے پھر اس طرح ورلڈ انویسمنٹ کے نام سے ایک اور کمپنی مارز وجود میں آئی ہے وہ بھی یہی ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے یہی طریقہ واردات ہے چہرے وہی پرانے ہیں صرف نام تبدیل کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو چونتیس دنوں میں اسی طرح کا لالج دے رہے ہیں لیکن ڈبل اے انٹرپرائزز ان انویسمنٹ کے مطلق ہم نے جسنا مارچ میں پروگرام کر کے پاکستانی عوام کو آگاہ کر دیا تھا ہمارا کام ہے صرف اویرنیس دینا اویرنیس کمپین چلانا عمل کرے کوئی نہ کرے اب ہمیں کیونکہ میں نے جسنا آپ کو پہلے بتایا کہ جو نمبر ہوتا ہے وہ میری ٹیم کی پاس ہوتا ہے وہ میرے پاس نمبر نہیں ہوتا تو مجھے وہ بتاتے ہیں کہ جی بہت سے لوگ رو رہے ہیں اب فریادے کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ ان فریادوں کا کوئی فائدہ نہیں اب صرف بات یہ ہے کہ آپ کی انویسمنٹ آپ کا سرمایہ واپس کیسے ملے گا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کا سرمایہ واپس کیسے ملے گا اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں اپلیکیشنز دیں آپ ایف آئی اے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے وہاں پہ سائبر کرائم سیل کا ایک الگ سے آئیکن بنا ہوا ہے وہاں پہ کلک کریں اور جتنے بھی کمپلیننٹ ہیں وہ اپنی کمپلینز لانچ کریں پھر ساتھ ایسی سی پی میں بھی اپنی شکایات درج کروائیں کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مطلق ایسی سی پی نے بھی ان کو جرمانہ آئیت کیا تھا پھر ان کا نیب ریفرنس دائر ہوا اور بہت سے اور بھی طریقے ہیں لیکن آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک تو آپ ایف آئی اے میں جائیں دوسرا ایسی سی پی میں جائیں اور تیسرا جو آپ کا لیڈر تھا یعنی کہ جو آپ کو سہانے خواب دکھا کر اس نے آپ کو انیویسمنٹ کروائی اس کمپنی میں آپ اس کے خلاف متلقہ تھانے سے رجوع کریں متلقہ تھانے میں اس لیڈر اس کمیشن ایجنٹ کے خلاف درخواست دیں کیونکہ یہی کمیشن ایجنٹ یہی کمیشن مافیا میں اپنے پروگرام میں ایک سر کہتا ہوں ناظرین کہ جب کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو یہ کمیشن مافیا بندر کی طرح ناشنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی بندروں کی وجہ سے معذرت کے ساتھ آج پاکستانی عوام ایک اور سکیم کا شکار ہو چکی ہے ایک اور فراڈ کا شکار ہو چکی ہے اور وہ ہے ڈبل اے انٹرپرائزز میں نے اس نے آپ کو بتایا کہ محتاط اندازے کے مطابق ساٹھ سے ستر کروڑ پہ کی انویسمنٹ انیس احمد صاحب نے پاکستانی عوام سے اٹھائی اور رفو چکر ہو گئے اب انیس احمد کہاں پہ یہ سب سے اہم سوال ہے میں ہمیشہ ڈاکومنٹڈ پروو بات کرتا ہوں ہواوں میں تیر چلانے کی میری فطرت نہیں ہے کیونکہ ہواوں میں جو تیر چلائی جاتے ہیں وہ اکثر تیر ایسی جگہ پہ نشانہ لگ جاتا ہے کہ جو بعد میں بہت زیادہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی گیریں دانتوں سے کھلنی پڑ جاتی ہیں وہ کھلتی نہیں ہے تو انیس احمد صاحب سات اگست کو اسلام آباد لینڈ کیے تھے اس کے بعد وہ کہاں ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا میرے ڈاکومنٹ جب میرے ہاتھ لگ جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انیس احمد صاحب نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گئے یا جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے انہوں نے بھرونے ملک کی اڑان بری ہے اب انیس احمد کی تصویریں کئی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ انیس احمد ہے کون یہ میں تصویر اس وجہ سے چلا رہا ہوں تاں کہ آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ انیس احمد یہ فراڑیا ہے یہ بہروپیا ہے اور اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر نائنٹین نائنٹین نائن کی ڈیٹ آف بارت لکھی ہے اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ صرف اس پچیس سالہ اس نوجوان نے بڑے بڑے مگرمچوں کو دوکھا دے دیا کہ جو اس آس میں انہوں نے انیس احمد کی تھی انیس احمد البتہ پاکستان میں نہیں ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے انیس احمد کے خلاف آپ ایف آئی اے میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں آپ ایسی سی پی کو بلیکیشن دے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا لیڈر تھا وہ لیڈر جسے چند کمیشن کے خاطر آپ کو ڈبویا ہے آپ کی کشتی کو ڈبو دیا ہے آپ اس کے خلاف مطلقہ تھانے سے رجوع کریں وہاں پہ اس کمیشن ایجنڈ کمیشن مافیا کے خلاف درخواست دیں وہاں پہ پرچہ درس کروائیں اور اسی کمیشن مافیا اسی کمیشن ایجنڈ سے آپ اپنی رقم واپس لیں اب انیس احمد کی اپنے فوٹو دیکھ لی ہو سکتا ہے یہ آپ کو اگلے سال ایک نئے کمپنی کے ساتھ ایک نئے نام کے ساتھ یہ دوبارہ مارکیٹ ہوئے گا کیونکہ جو اربو روپیا کروڑو روپیا لوڑ کے جا چکا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب باتیں ناظرین لوگ پوچھتے ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز میں ہمیں انیسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں الہیات گروپ آف کمپنیز کی جہاں تک بات ہے موٹی بزار کا پروجیکٹ تھا وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہا ہم نے وہاں کے جو ڈیولپرز تھے ان سے بھی بات کی اب الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزے بالم حاجی جانزے بالم وہ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کئی اور بھی ارازی خرید لی ہے لیکن ابھی تک نہ تو ڈی ایچ اے سے کنفرمیشن ہمیں مل سکی نہ ہی بیریہ ٹاؤن سے کنفرمیشن مل سکی میں نے کل کے پروگرام میں بھی ناظرین کہا تھا کہ تمام کمپنی کے مالک جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو غریبوں کو ٹوپیاں پیناتے ہیں ان کو میرا اوپن چیلنج ہے مجھے کوئی ایک فیزیکل پروجیکٹ آپ دکھا دیں تو طاہر نصیر واش رائمز کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ انویسمنٹ کرے گا انویسمنٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کے اس پروجیکٹ کو پروموڈ بھی کرے گا ابھی تک تو کسی بھی کمپنی مالک کسی بھی کمیشن ایجنڈ نے کوئی بھی ایسا فیزیکل پروجیکٹ نہیں دکھایا ایک جہنزیب عالم کا فیزیکل پروجیکٹ تھا موتی بزار اب اس کے بعد جہنزیب عالم کا اگر کوئی اور پروجیکٹ آتا ہے اگر وہ حقیقی معینوں میں پروجیکٹ ہوگا تو طاہر نصیر واش رائمز کی ٹیم اس میں انویسمنٹ بھی کرے گی اور اس پروجیکٹ کو پروموڈ بھی کرے گی لیکن خدا رہا جو ایسے لوگ جو ایسی کمپنیز جو ایسی ویب سیٹز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انعام کا بڑے منافع کا لالج دیتی ہیں بڑے ٹورز کا لالج دیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے ایک دن بھاگنا ہوتا ہے پاکستانی عوام کو لوٹ کر یہ آپ کے پیسوں پر عیشی مار رہے ہوتے ہیں اب دیکھ لیں دبائی میں تمام یہ جو بڑے بڑے کمپنی کے مالکان دعوی کرتے تھے جن کو اب کون سا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے نوسرباز فراڈیا بیروپیا یا پھر یہی ہے کہ حرام خور وہ تمام لوگ دبائی میں بیٹھے ہیں اور ان کو یہ بھی ایک ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کے پیسے آپ نے کھائے ہیں وہ آپ کو دوائیں دے رہے ہوں گے تو خدارہ ایسی ویب سائٹ میں انویسمنٹ مت کریں جس طرح آج ڈبل اے انٹرپرائزز والے رو رہے ہیں کل آپ بھی سی طرح روتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ